ایک سوال یہ ہے کیا باطل فرقے کے لوگوں کو اہل سنت وال جماعت کی مسجد میں آنے سے آنے دینا چاہیے یا نہیں ان کی جماعت میں شامل ہونے سے ہم سننے کی نماز ہوگی یا نہیں انہیں روکنے کے لئے مسجد کے باہر بورڈ وغیرہ لگا دینا کہ باطل فرقے والوں کو آنے کی منعی ہے کیا یہ صحیح ہے اگر مسجد کے باہر آپ کسی فرقہ خاص کا جو ہے اگر نام لکھ کے لگائیں گے تو اس سے بہت ساری جگہ پر جو ہے نا اور جہاں پہلے سے لگے ہوئے ہیں لوگ واقفے تو وہاں کوئی حرج والی بات نہیں البتہ اتنا لگانا کہ مسجد کے اندر یہ مسجد اہل سنت یا سنی کی ہے اس میں بدمذہب کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لگایا جا سکتا ہے اپنے علاقے کے عرف اور ماحول کے حساب سے دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے اگر اہل سنت یعنی مسئلہ کے علا حضرت والوں کی مسجد ہے تو اس میں اگر کوئی آوام ناس میں سے جو کہیں بھی نماز پڑھنے کے کائل ہوتے ہیں اور جن کو اتنی تحقیق نہیں ہوتی تو ایسوں سے کوئی نماز ان کو مسجد میں آنے سے نہ تو روکا جا سکتا ہے نہ ان کے آنے سے مسجد کے اندر کوئی خرابی ہے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو واقعی عقیدہ کفریہ رکھتا ہو یعنی وہابیزم کا کوئی ایسا شخص ہے کہ واقعی وہ کفری عقیدہ رکھتا ہو تو پھر ایسے شخص کو مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اور یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بد مذہبیہ منافق کیا پھر کفری عقیدہ رکھنے والے کو روکنے والی بات ہے بلکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے مسجد جرار جو ہے وہ اس کی ایک کھلی مثال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر منافقوں کو تقریباً مسجد سے جمعہ کے دن بھگا دینا ہے اس کی علامت ہے کہ مسجد نماز پڑھنے آئے ہر شخص کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ جس کا عقیدہ درست ہو اور وہ منافق نہ ہو بد مذہب نہ ہو اس لئے تو اگر ایسا کوئی موجودہ دور کے باطل فرقوں میں سے اگر کوئی آتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہاں یہ اسی قسم کا بندہ ہے مثال کے طور پر کوئی واقف ہے کسی شخص ہے کہ وہ فلاں فرقے کا جو ہے نا امام ہے اور کفری عقیدہ رکھتا ہے پتھر میں حصل آلے پرنوار پرنوار بنایا